السلام علیکم everyone welcome to my channel dr.hs آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گی best skincare routines above 50's کے لئے یعنی کہ اگر آپ کی امبر 50 سال ہے یا اس سے اوپر ہے تو آپ کے لئے best skincare کیا ہو سکتی ہے اس ایج میں آپ کے کیا کیا concerns ہوتے ہیں اور آپ نے کن کن چیزوں کو target کرنا ہوتا ہے ہر چیز میں details سے بتاؤں گی سو آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو like بھی کرنا ہے sure بھی کرنا ہے اور میرے چینل کو subscribe بھی ضرور کریں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے 50's میں یا above 50's کیا کیا concerns ہوتے ہیں اس ایج میں سب سے پہلا جو concern ہوتا ہے وہ ہوتا ہے wrinkles and fine lines یعنی کہ جھوڑیاں جو آپ کے چہرے پر بننا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمارے skin کے اندر جو collagen ہوتا ہے جو ہمارے skin کو tight رکھتا ہے اس کی مقدار جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے جیسے عمر بھٹتی ہے collagen کے مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے جو muscles ہیں وہ relax ہونا شروع ہو جاتے ہیں daily ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے وجہ سے بھی جو ہے وہ skin lose ہونا شروع ہو جاتی ہے اور fine lines اور wrinkles prominent ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ sun damage جو ہے وہ بھی ایک major cause ہے wrinkles اور fine lines کی اور کچھ genetics جو ہوتے ہیں ان میں بھی wrinkles اور fine lines جو ہے وہ آپ کے ایج کے ساتھ prominent ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوسرا concern ہوتا ہے dryness یا dehydration یعنی کہ ہماری skin جو ہے وہ dry ہونا شروع ہو جاتی ہے ہم اس کی وجوہات کے بعد کرنے درائنس کی تو سب سے پہلے جو ہمارا بیریئر فنکشن ہوتا ہے جو بیریئر ہوتا ہماری سکن کا وہ اپنا کام کرنا کم کر دیتا ہے اس کا فنکشن ڈیکریز ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے مانسٹر جو ہے وہ ہماری سکن کے اندر لاک نہیں رہتا اور ہماری سکن جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسری وجہ ہو سکتی ہے ہارمونال چینجی سپیشلی مینو پاوس کے بعد جو خواتین ہیں ان میں بہت زیادہ سکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جیس کے کول ڈرائی پلیس یا انوائرمنٹ جو ہے اس سے بھی آپ کی سکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور لاس پہ جاتا ہے میڈیکیشنز ایج کے ساتھ کچھ ہائپرٹینسی میڈیکیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی شوگر کی اس طرح ڈائیوریٹک استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہماری باڈی میں جو ہے وہ پانی کی مقدار کم کرتے ہیں اور ہماری جو ہے نا وہ سکن کو ڈرائی سائیڈ کی طرف لے کر جاتے ہیں تیسرا جو ہے لاؤس آف فرمنیس اینڈ الاسٹی سیٹی یعنی کہ جو ایک سکن میں ایک وہ جو فلیکسیبیلیٹی الاسٹی سیٹی ہوتی ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے جو سکن سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں کولیجن جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارا ویٹ جو ہے کچھ لوگوں کا زیادہ ہو جاتا ہے کچھ کا کم ہو جاتا ہے ویٹ فلیکچویشن کے وجہ سے بھی ہماری سکن کی جو فرمنیس یا جو ٹائٹنیس ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے نیکسٹ آ جاتا ہے ایج سپورٹس یا ہائپر پگمنٹیشن کیونکہ سن ایکسپورجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو لوگ کیر نہیں کرتے سن بلوک یا سنسکرین کا استعمال نہیں کرتے تو وہ ایج سپورٹس یا ہائپر پگمنٹیشن بننا شروع ہو جاتی ہے یو بی ریز سے اس کے علاوہ جو ہے میلانین سکن کے اندر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے ایج کے ساتھ تو وہ بھی آپ کے ایج سپورٹس بناتے ہیں ہارمونل چینجز بھی ان سپورٹس کا یا ہائپر پگمنٹیشن کا ایک بہت میجر ریزن ہے بننے کا اس کے علاوہ کچھ سکن ڈزیزز ہوتی ہیں سکن کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں جو ہے وہ آپ کے ایج سپورٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں نیکس جو ہمارے سکن کا کنسن ہوتا ہے وہ ہے ڈلنس یا آن ایون سکن ٹون ہماری سکن جو ہے نا وہ مرچھائی ہوئی اس پہ وہ ایک وہ چمک یا وہ رونک نہیں رہتی کیونکہ جو ڈیڈ سکن سیلز ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں باڈی سکن کی جو ڈیڈ سکن سیلز کو ریموو کرنے کی جو سپیڈ ہوتی ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈیڈ سکن سیلز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک سکن کو اوورال ایک ڈل جو ہے نا ہماری سکن ایک ڈل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اس میں جو ہے نا وہ ایک فریشنس یا وہ گلو نہیں رہتا اس کے علاوہ ہمارا جو سیل ڈرن آفر ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے سکن ڈیمیج جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری جو سرکولیشن ہے بلڈ سپلائی ہے وہ بھی سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے ہماری یعنی کہ سکن بلڈ سرکولیشن بھی جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے یہ سارے پروسس آٹومیٹیکلی سلو ہو جاتی ہے اور ہماری سکن انیبن اور جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے نیکسٹ ہمارا جو کنسرنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی پور انلارچمنٹ یعنی کہ جو آپ کے مسام ہیں وہ زیادہ بڑے اور کھلے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک تو سکن سٹرکچر کمزور ہونے کی وجہ سے ڈھیلا ہونے کی وجہ سے کولیجن کم ہونے کی وجہ سے یا جس کے وجہ سے جو ہے نا ہمارے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز بھی زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں اور جو پورز ہوتے ہیں ان کا سائز بھی بھڑ جاتا ہے اس کے علاوہ ریڈنیس یا ایریٹیشن ہو جاتی ہے کیونکہ سکن عمر کے ساتھ پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے سینسٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ڈرائی سائٹ پہ جانا شروع ہو جاتی ہے تو جس کے وجہ سے یا کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے سکن پر ریڈنیس یا ایچنگ اس طرح کا جو ہے ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑ سکتے ہیں یہ سیون میں نے آپ کو میجر کنسنز بتائی ہیں اب آپ فیفٹیز میں یہ ہو سکتے ہیں تو ہم نے ان چیزوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے تو میں آپ کو بہت ایک سیمپل اور بیسک سکن کے روٹین بتاؤں گی جو آپ سب فالو کر سکتے ہیں اور اپنی سکن کو فردر جو اس کا کولیجن کی ڈیگریڈیشن کو یا فائن لائنز اور انکلز کو یا ایج سپورٹس کے جو پروسیس ہے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں سکن سائیکلنگ میں سب سے پہلے بھائی اگر چیزوں کی بات کریں آپ نے کن کن چیزوں کو استعمال کرنا ہے نمبر ون پہ آجاتا ہے آپ نے ہائیڈریٹنگ پروڈکٹ سے استعمال کرنی ہے زیادہ سے زیادہ ہائیڈریشن اپنی سکن کو پروائیڈ کرنی ہے کیونکہ جو اگر اندر ہائیڈریشن نہیں ہے تو ہم نے ایکسٹرنل پروڈکٹس ایسی یوز کرنی ہے کہ ہماری سکن کو ہائیڈریٹ رکھیں کے علاوہ ہم نے اپنی سکن کو موسٹرائز کرنا ہے جتنا زیادہ موسٹرائز اپنی سکن کو رکھیں گے اتنی زیادہ آپ کا جو بیریر ہے وہ زیادہ اچھے سے کام کرے گا اور آپ کی سکن جو ہے نا وہ زیادہ اچھی نظر آئے گی اس کے بعد تیسرا ہم نے پیپٹائٹس کا استعمال ضرور کرنا ہے اس ایج میں کیونکہ یہ فائن لائنز اور انکلز ان کی اپیرنس کو بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں اور سب سے میجر انگریڈنٹ ریٹینول اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے یہ تین سے چار پروڈکٹس ہیں جو آپ نے استعمال کرنی ہے ان کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی میں بتا دیتی ہوں اس کے لئے آپ نایس اینامائیڈ ہائلرونک ایسیڈ اور آپ وائٹیمن سی یہ بہت ساری پروڈکٹس ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے تین سے چار وہ میجر چیزیں بتائی ہیں جو ضروری ہیں اس ایج میں وہ تو آپ نے مست ہے کہ استعمال کرنی ہے اب اگر ہم سکن سائیکلنگ کی بات کر لیں تو مارننگ روٹین میں آپ نے جو ہے سب سے پہلے اپنے فیس کو جو ہے بہت جنٹل اور مائل سے فیس واش سے فیس کو واش کرنا ہے آپ نے کوئی ہارش کیمیکل یا پروڈکٹس استعمال نہیں کرنی پھر آپ نے اس کے بعد جو ہے آپ اپنے پیپٹائٹ لگائیں پیپٹائٹ سیرم جو ہے دی آرڈنی کے سیرم ملتے ہیں اس کے لئے بہت سے برینڈز کے پیپٹائٹس آویلیبل ہیں سکپٹائٹ سیرم ہے یہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اپنے سکن کو موسشورائز کریں کوئی بھی تھک کریم بیس موسشورائزر لگائیں اور سنسکرین کا استعمال کریں یہ تین سے چار چیزیں ہیں جو آپ نے ماننگ روٹین میں کرنی ہے نائٹ ٹائم روٹین پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے بھئی آپ نے ڈبل کلینزنگ کرنی ہے اپنے موکورات کو دو دفعہ جو ہے وہ اچھی طرح واش کرنا ہے اس کے بعد اپنے فرس نائٹ پہ جو ہے وہ اپنے ریٹین آز کا استعمال کرنا ہے ریٹین آز سیرمز بھی ہیں کریمز بھی ہیں اور ریٹین آز کی جو ہے وہ آئیسو ٹریٹین آین بھی ملتی ہیں ان پہ الگ سے ویڈیو اپلوڈیڈ ہے آپ نے کون سے استعمال کرنی ہے تو آپ اس کے اکوڈنگ جو ہے نا وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے ریٹین آز کے بعد موسٹرائزر لگا لینا ہے نیکس نائٹ پہ آپ نے ڈبل کلینزن کے بعد پپٹائیڈ استعمال کرنے ہیں اور موسٹرائزر لگانا ہے یہ دو چیزیں ہوگی یہ کیا کریں گی آپ کے سکن سیل ٹان آور کو بھی زیادہ کریں گی اور آپ کے جو فائن لائنز اور انکلز ہیں ان کی اپیرنس کو بھی کم کریں گی آپ نے اپنی سکن میں اس کیمیکل ایکس فولیٹر لیکٹک ایسیڈ یا منڈیلک ایسیڈ کو بھی ضرور ایڈ کرنا ہے گلائیکولیک ایسیڈ نہیں کیونکہ وہ زیادہ سکن کو ڈرائے کرتا ہے تو اس ایج میں ڈرائنس آرری بہت ہو رہی ہو دیا تو بھئی آپ لیکٹک ایسیڈ یا منڈیلک ایسیڈ یوز کر سکتے ہیں آپ نے اسے صرف ویک میں ایک دفعہ لگانا ہے نائٹ ٹائم روٹین میں ڈبل کلینزن کے بعد اپنا ایکس فولیٹر لگائیں اور موسشرائز کریں صرف یہ تین پروڈکٹ سے استعمال کریں آپ کے جو جتنے بھی سکن کنسرنز ہیں آپ کے وہ کافے حد تک کم ہو جائیں گے دیکھیں میں بہت بڑا کلیم نہیں کرتی کہ آپ یہ چیزیں استعمال کریں تو جو رنکلز یا سپورٹس بن چکے ہیں وہ فوراں ختم ہو جائیں گے یا ایک ہفتے کے اندر دو ہفتے کے اندر ختم ہو جائیں گے ایسا بالکل نہیں ہے ان کی اپیرنس کم ہو جائے گی سپورٹس بہت لائٹ ہو جائیں گے جو آپ کے رنکلز ہیں وہ تھوڑی سکن آپ کی ٹائٹ ہو جائے گی پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی اگر آپ اتنے بھی نہیں کریں گے تو آپ کی سکن خراب سے خراب ہوتی جائے گی سو آپ نے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے میں نے بہت زیادہ آپ کو کم کر کے بتائی ہے باقی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ رنکل فری ہو جائے ہر چیز ہو جائے تو پھر اس کے لئے آپ کے لئے بوٹوکس اور بہت سارے ٹریٹمنٹس پیلرز آبیلیبل ہیں وہ پھر آپ کسی اچھا ڈرمیٹولوجس کو وزٹ کریں وہ ہی آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ نے کیا کروانا ہے کیا نہیں کروانا تو لیکن گھر پہ آپ یہی سکن کے روٹین کو فالو کریں تو آپ کو ڈیفرنس خود فیل ہوگا کہ آپ کی سکن میں دراسٹیکلی جو ہے وہ چینج نظر آ رہا ہے بس آپ نے ہارش کیمیکلز یوز نہیں کرنے اس ایج میں ایکسٹر ڈرائے کرنے والی پروڈکٹس آپ نے سکن پر یوز نہیں کرنی اور اپنی سکن کو موسٹرائز رکھنا ہے سن ڈیمیج جو ہے اس سے بچانا ہے اور اپنی سکن کے اندر ریٹینولز کا استعمال کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے سکن کو موسٹرائز رکھنا ہے تو آپ کی سکن جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی اگر آپ کے مائن میں پھر بھی کوئی کوشن ہے تو ہم اسے کمر سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دو لائک شیئر سبسکرائب خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ